دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل رہنمائی روحانیت کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے مل سکے اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہ عمل میرا جو آج کا ترتیب دیا گیا ہے اس کا عنوان ہے شہیدان کربلا کی زیارت دوستو وہ پاک ہستیاں جن کا دیدار کرنا زیارت کرنا ہر شخص کے بس کی بات نہیں اور ہر شخص ہی اس کے خواب دیکھتا ہے یعنی کہ ہر شخص ہی اس کا خواہاں ہے کہ مجھے ان کی زیارت ہو جائے آج میں وہ عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں عمل اس طریقے سے ہے دوستو کہ کسی بھی دن یعنی کہ شروع چاند میں جو پاک ہو چاند نہس نہ ہو اس چاند کا انتخاب کریں اور چاند کی پہلی رات کو یعنی کہ چاند رات سے یہ عمل کا آغاز کریں اور نو دن تک یہ عمل کریں عمل اس طریقے سے ہے دوستو کہ پہلی رات پہلے دو ارکات نماز نفل کی نیت کریں اور بعد سلام دعا کے ساتھ اہلے شہیدان کربلا کو اس کا ثواب حدیہ کر دیں اور پھر دو ارکات کی پھر نیت باندیں اور پہلے نفل کی طرح ویسے ہی نفل پھر پڑیں اور پڑھنے کے بعد آپ نے پھر وہی دعا مانگنی ہے کہ دوسرے شہیدان کربلا کو اے اللہ میں اپنی طرف سے یہ ثواب حدیہ کرتا ہوں اس نفل کا اس طریقے سے دو دو کی رکعت سے بہتر بار آپ نے یہ نیت باندنی ہے اور بہتر کے بہتر بار ہی آپ نے دعا کے ساتھ یہ ان کو حدیہ فرما دینا ہے باری باری اس کے بعد دوستو رزانہ کی بنیاد پر یہ عمل کرنا ہے آٹھمہ دن یعنی کہ آٹھمہ دن جب راج لے گی تو یہ آخری دن ہوگا عمل کا اور کرنے کے بعد تقریباً سو فیصد آپ کو ہر صورت میں جو الگ الگ ایک ایک کر کے باری باری آپ کو شہیدان کربلا کی زیارت ہوگی اور اگلے دن میری اس بات کو آپ نے بلکل دھیان سے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب اگلا دن آخری دن سے اگلا دن جب آئے گا تو آپ نے یہ سفید رنگ کی کھیر لے لیں یا کوئی پھر برفی لے لیں کہ سفید رنگ کی چیز پر آپ نے ان کے نام کی نیاز ضرور باندنی ہے تو اس طریقے سے دوستو یہ عمل مکمل ہو گیا یہ عمل ہے دوستو ایک چھوٹا سا عمل ہے صرف محنت ہے میں ایک بات بتا دوں دوستو اس عمل میں کسی قسم کا پرہیز نہیں ہے نہ کوئی حصار کی ضرورت ہے بس اتر گلاب کا استعمال کریں اور اس کے ساتھ اگربتیاں بھی استعمال کریں دوستو میں ایک بات بتا دوں کہ اس عمل سے جو شخص کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں نہوست نہیں جا رہی یا ہمیں انعامی سکیموں میں ناکامی ہو رہی ہے یا جو شخص کہتے ہیں کہ دشمن کے حملوں سے بیزار ہیں پریشان ہیں تو ایسے دوستوں کے لئے یہ عمل ایک لازوال عمل ہے اس عمل سے دوستو ہر طرف سے ہر طرح کی پریشانی انسان کو چھوڑ دیتی ہے انسان ہر طرح کی پریشانی سے ازاد ہو جاتا ہے روزی رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے یعنی کہ اس عمل کے بعد کوئی اور عمل کرنے کی انسان کو ضرورت نہیں پڑتی ہے امید ہے دوستو میرے پہلے عمال کی طرح یہ بھی پسند آیا ہوگا باقی اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھیں میں نے دوستو اپنی طرف سے کوئی بات پشیدہ نہیں رکھی ہے اور اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہے تو وہ مجھ سے رہنمائی لے سکتا ہے اور دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اگلی لیٹسٹ ویڈیو ہماری آپ تک پہلے پہنچ سکے اب دوستو اگلی ویڈیو کی آمد تک کے لئے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ فی امان اللہ